یہاں پر چیک پوشٹ ہے دو چیک پوشٹ ہم نے بڑی آسانی سے کراس کرنی اور یہ تیسری چیک پوشٹ ہے جانے دیں گے عدیل کا ہے یہ کون سا طریق ہے کس طرف جا رہے ہیں آپ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے دانیال دن کا آغاز ہو گئے پانچ بچ رہے ہیں ہم ہریپور کی طرف جا رہے ہیں ابھی میں خانپور کے اندر ہوں موسم بہت اچھ ہے اور میرے ساتھ دو فیلو رائیڈرز بھی ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں ہم کل رات نو بجے نکلے ہیں بس تب سے روڈ پہ ہی ہیں آج ہمارے ٹور کا پہلا دن ہے اور آج سے ہمارا ٹور سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ سب کو سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ نے اگر جانا ہے اس روڈ کی اوپر تو آپ جو ہیں ایپٹ آباد جانے کے لیے یہ والا روڈ استعمال کریں یہ روڈ بہت اچھا ہے چھوٹا بھی بڑھتا ہے ٹیکسیلا سے خانپور خانپور سے پھر ہریپور ہریپور سے انشاءاللہ ہم ایپٹ آباد جائیں گے ایپٹ آباد سے انشاءاللہ مان سہرا مان سہرا سے بالا کوٹ اور بالا کوٹ سے ناران ناران سے بابو سے ٹاپ پروز کرتے ہوئے میرے ساتھ ہے عدیل اور عمر یہ عدیل اور عمر جا رہے ہیں آجو پورا اس نکل گیا پورا ہم لوگ جو ہیں ایپٹ آباد جانے والی روڈ پہ جا رہے ہیں اچھی دیر میں انشاءاللہ ایپٹ آباد پہنچ جائیں گے اچھا اس طرح کی روڈ پہ خاص طور پر دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جو لیفٹ اور رائٹ سے جو لوگ ہیں نا یہ اکثر اوقات بغیر دیکھے کروسنگ کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں نیند آرہی تھی ہم پھر رک گئے گھنٹا سٹیک کیا چائے شائے پی ناستہ کیا اس کے بعد نکھے اب الحمدللہ فریش ہے تو اگر آپ لوگوں بھی ایسے نکلے ہوئے ہو اور آپ لوگوں کو اگر نیند فیل ہو رہی ہے تو کوئی بھی ڈھابا دیکھو رکھو چائے شائے پی ہو پاور نیپ لو اور پھر روڈ پہ نکھیں اور جی ہم اپنا بات پہنچ چکے ہیں یہاں کا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے اپنا بات میں ابھی ہم نے پولیس چوکی کروس کیے تو انہوں نے ہمیں نہیں روکا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چھٹا دن ہے عید کے بعد عید کے دنوں کے اندر تو یہاں پر مکمل طور پر آپ سمجھ لو کہ ٹورسٹ کا داخلہ ممنوع تھا ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا امید ہے کہ آگے ہمیں مانسر اور بالاکورٹ بھی کچھ نہیں کہیں گے اسلامباد سے جو ہے ہم نکلے تھے ساڑھے چار بجے اور اب سوہ چھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقریباً ڈھیر گھنٹے میں اسلامباد سیپٹ آباد آ سکتے ہیں اور الحمدللہ بھی ابھی ہم نے مان سہرہ کی بھی چیک پوسٹ کاؤس کر لی اور یہ ابھی ہم بالاکورٹ کے راستے میں مان سہرہ تک سے آگے راستے بہت کمال ہو جاتے ہیں بالاکورٹ بیس کلومیٹر یہاں سے نران ابھی ایک سو چار کلومیٹر مان سہرہ تک روڈا پھو بہت اچھی ملے گی مان سہرہ سے بالاکورٹ کے بیچ میں یہ تھوڑے سے بس اس طرح کے مسئلے ہیں مان سہرہ کے ساتھ جائے ہیں دو چیک پوشٹ ہے دو چیک پوشٹ ہم نے بڑی آسانی سے کراس کرنی اور یہ تیسری چیک پوشٹ ہے دیکھتے ہیں بھئی یہاں کیا بنتا ہے کیا بنے گا جانے دیں گے ادیل کا ہے یار آگیا نگل گئی سا دیل کا ویڈ کر رہا ہوں میں اصل میں راشلاک جانا جلدی سے نکلو ایسا ہے مگو آپ کو سوئی پھوزا جانے بھین یہ کونیسا ہے کس طرف جا رہے ہیں آپ یہ سایٹ پھوزا لیے جانے جانے لیٹ ہوگے یہ گرام جلدی ہوتے نا دیکھ ابھی ابھی لگا ہے نا عدیل آئے تانی کیا بنتا ہے چلو موسیقی